کیا آپ نے کبھی اپنے آس پاس کچھ اس طرح کے کلاوڈ دیکھے ہیں اور کیا آپ نے کبھی ایک ایسے پکسی کو دیکھے جو دو سو دنوں تک کنٹینیوزلی اڑتا رہے اور کیا آپ نے کبھی سوچے کہ کیا ایرو پلین میں ہورن ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے تو وہ کس کام آتا ہے تو جانے کے لیے پلیس بنے رہے گا ویڈیو میں اینڈ تک نمبر نائن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ازرائیل میں فارمنگ کرنے کے لیے جمین کی بہت زیادہ کمی ہے اس کے چلتے بہاں پر دیواروں پر کچھ سبجیاں اور گہوں کو اگایا جاتا ہے اسے ورٹیکل فارمنگ کا جاتا ہے نمبر ایٹھ آپ سبھی لوگ گارڈن میں تو کبھی نہ کبھی جرور جاتے ہوگے لیکن کیا آپ نے کبھی پویزن گارڈن کے بارے میں سنے ہیں تو دیکھیں انگلینڈ میں ایک دا پویزن گارڈن نام کا ایک گارڈن ہے جس میں ساسوں سے بھی زیادہ جہریلے پودے ہیں اور یہاں پر گھومنے کے لیے آپ کو ایک ایک ایکسپیریانٹس گائیڈ کی جرورت پڑے گی نمبر سیون آپ سبھی لوگوں کو بھی رولز روئیس کا انٹیریئر تو بہت زیادہ پسند ہوگا لیکن یہ دیکھیں 1926 میں بنی رولز روئیس کا انٹیریئر کچھ اس طرح سے ہوتا تھا مطلب اس ٹائم کی رولز روئیس کا انٹیریئر بلکل ایک کسی میل کی تھم کے جیسا ہوتا تھا نمبر سیس آپ نے فش تو کئی ساری الگ الگ ترہ کی دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی اس ترہ کی فش دیکھی ہے تو دیکھیں اس فش کا نام درگن کنگ کرون بیٹا فش ہوتا ہے اور یہ فش اب نورمل فش سے بہت زیادہ الگ دکھائی دیتی ہے نمبر فور آپ نے الگ الگ لوگوں کے کئی سارے آنکھوں کے کلر دیکھیں ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں صرف دو پرسینٹ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کا کلر ہرا ہوتا ہے اور دنیا میں صرف دس پرسینٹ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایک آئی برو کو اوپر اٹھا سکتے ہیں نمبر تری آپ نے کلاوڈ یعنی بادلوں کی شیپ کو تو ضرور سے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی اس طرح کے بادلوں کو دیکھا ہے تو دیکھیں ان بادلوں کو اسپیریٹس کلاوڈ کا جاتا ہے اور ان بادلوں کی شیپ نورمل بادلوں سے بہت زیادہ الگ ہوتی ہے نمبر تی آپ سبھی لوگوں کو یہ بات ضرور سے پتہ ہے کہ جو نورمل برڈ ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائم کے لئے اڑتے ہیں اور اس کے بعد باپس اپنے گونسلوں میں آ جاتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو الپائن سویفٹ نام کی پرجاتی کے جو برڈ ہوتے ہیں وہ اپنا زیادہ تر سمیں آسمان میں اڑتے ہوئی بتاتے ہیں اور یہ رات کے سمیں میں بھی اڑتے اڑتے ہی سوتے ہیں اور سائنٹیسٹ نے ان پر جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ برڈ لگاتار دو سو دنوں تک آسمان میں اڑ سکتے ہیں نمبر ون کیا آپ سبھی لوگوں نے سوچا ہے کہ ایروپلین میں ہورن ہوتے ہیں اور ہوتا بھی ہے تو وہ کس کے کام آتے ہیں اور یہ ہورن گراؤنڈ سٹاف کے لئے لگائے جاتے ہیں اور اس کا کام ایروپلین کو پارکنگ پر لگانا اور ری فیولنگ کرنا ہوتے ہیں تو گائز آج کسی وڈو نئی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور ایسی ملدار فیکٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے گا ملتے ہیں جلدی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو فور ووچنگ